السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بہت بڑا بیانیاں قاضی صاحب کی طرف سے مبینہ طور پر لانچ کیا گیا ہے مارش اللہ کو میں اکھیلا روک کے بیٹھا ہوا ہوں قاضی صاحب کی طرف سے یہ بیانیاں لانچ کیا گیا ہے چند صحافیوں کے ذریعے قاضی صاحب نے مبینہ طور پر بیانیاں لانچ کیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں اس مارش اللہ کو روک کے نہ کھڑا ہوتا تو اس ملک میں مارش اللہ لگا ہوتا ہے میں اس کا ایک طریقہ نکال رہا ہوں قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میرے بس میں نہیں ہے مبینہ طور پر کہ میں اداروں کے خلاف جا کے مخصوص نشیستوں کے کیس کا فیصلہ دے سکوں اگر میں نے یہ کیا تو اگلے دن مارش اللہ لگ جائے گا اگر میں نے یہ کیا تو جو عدالتوں سے تھوڑا بہت ریلیف لوگوں کو مل رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اگلے مارش اللہ لگا دیں گے اور عدالتیں ختم کر دیں گے تو جو تھوڑا بہت ہم آپ کو ریلیف دے سکتے ہیں وہ بھی نہیں دے سکیں گے تو میں کوشش کر رہا ہوں قاضی صاحب اب یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں تو اداروں کو یقین دلاوں کہ میں آپ کا وفادار ہوں مارش اللہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوسرے ججی زدی ہو گئے ہیں وہ بات نہیں مان رہے تو میں دوسرے ججوں کے ذریعے مخصوص نشیستوں کے کیس کا فیصلہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد یا جس کے حق میں کروا دوں گا میں خود نہیں کروں گا حق میں فیصلہ میں دوسرے ججوں سے کروا دوں گا اس طرح مارش اللہ بھی نہیں لگے گا اداروں کو میں یقین دلاؤں گا کہ میں تو ابھی بھی آپ کے ساتھ ہوں آپ جو چاہتے ہیں میں کروں گا مارش اللہ آپ مت لگائیں نظرین اکرام یہ خطرناک ترین بیانیاں صحافیوں کے ذریعے لانچ کروایا گیا اب اگر میں اس سیچویشن کو تھوڑا کھولوں تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمارے سجیلے جوان ججز کی ایکسٹینڈ فیملی تک سے رابطے کر رہے ہوں گے شاید کسی کو اغوا کیا ہوگا کسی کو اٹھا لیا ہوگا کسی کو ایٹیں لٹکائی ہوں گی تاکہ ججز کو ایک سائیڈ پہ کیا جا سکے اور ججز سے فیصلہ کروایا جا سکے کل جو فل کورٹ اجلاس بلایا گیا پچھلی ویڈیو میں تفصیلاً اس پہ میں بات کر چکا ہوں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اس فل کورٹ کے ذریعے کاجی صاحب نے فائنلی ایکسس کر لیا ہے کہ کون کون سے ججز پکے ہیں اپنے بیانیے پہ کون کون سے ہیں جو تھوڑے بدل سکتے ہیں کون کون سے ہیں جو میرے مخالف ہیں اور یہ لسٹ موبینا طور پر دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جو لوگوں کو ایٹیں لٹکا کے توڑتے ہیں اب بظاہر آج فیصلہ آنا چاہیے لیکن ابھی تک جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں کاؤز لسٹ جاری نہیں ہو سکی مگر یہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے ایک طرف میں نے آپ کو کاجی صاحب کا بیانیاں بتایا وہ اپنی دونوں سائیڈیں کور کر رہے ہیں کہ اگر میرے طاقتور دوست کامیاب نہ ہو پائے اگر ججز نہ مانے تو پھر کیا ہوگا وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ میں تو نہیں چاہتا ملک میں مارشلہ لگے وہ تو یہاں تک موبینا طور پر خبریں آئیں کہتے ہیں میں نے بلے کا فیصلہ بھی اس لیے دیا تھا میں نہ دیتا تو الیکشن ہی نہیں ہونے تھے اس ملک میں مطلب کبھی بھی الیکشن نہیں ہونے تھے مجھے پتا تھا کہ ادارے کیا سوچ رہے ہیں وہ تو الیکشن ہی نہیں کروائیں گے اگر پی ٹی آئی موجود ہوئی اس طرح میں نے کہا چلو ملک میں کم از کم الیکشن تو ہوں جمہوریت تو چلے کچھ تو ہو سویلینز تو آئیں سامنے تو اس طرح کے بہانے اور توجہات سامنے آ رہی ہیں جو بڑی خطرناک ہیں ناظرین اکرام در حقیقت اس سارے جالی نظام کو ایک تحفظ کی ضرورت ہے یہ جو عمران خان سے کہتے ہیں نا کہ عمران خان کی ہمیں گرنٹی کون دے گا وہ گرنٹی یہی چاہیے کہ ہم نے آئین توڑا ہے عمران خان اس پہ کوئی کاروائی نہیں کرے گا ہم نے قتل و غارت کیا عمران خان اس پہ کوئی کاروائی نہیں کرے گا ہم نے ظلم و جبر کیا ہے اس پہ کچھ نہیں ہوگا تو اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ مخصوص نشیستیں منڈیٹ چوروں کو مل گئیں تو الیکشن چوری سمیت ستائیس ماہ کے تمام آئینی غیر آئینی غیر قانونی غیر جمہوری فستائی اقدامات کو ایک بڑی آئینی ترامیمی پیکج کے ذریعے تحفظ دیا جائے گا نمبر دو چیف جسس کی میاد پانچ سال کر دی جائے گی اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چیف جسس کی میاد بڑھائی جائے گی اور پھر اس کے بعد آرمی چیف نیول چیف ائر فورس چیف چیئرمن جوائنٹ چیف ان سب کی مدت ملازمت بھی بڑھا دی جائے گی اور اس طرح کہ یہ جو 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 اپنے عدوں پر بیٹھیں ہیں یہ لکھ دیا جائے گا آئین میں یا قانونی ترمیم کر دی جائے گی اس کے بعد کہ وفاقی سرکاری ملازمین آپ پینسٹھ سال کی عمر میں ریٹائر ہوں گے اب اس سے ہوگا کیا جنگل کا موجودہ بادشاہ اس وقت بالفرض انسٹھ سال کا ہے پینسٹھ سال کر دی جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ دوہزار چوبیس سے لے کے دوہزار تیس تک یہاں حکمران رہے گا شہباز شریف کی تو ٹوٹل اوقات یہ ہے کہ گزٹ نوٹیفکیشن نکال دیا ہے کہ خفیہ ایجنسی جس کی چاہے فلمیں بناے جس کی چاہے آڈیو ریکارڈ کرے کالیں ریکارڈ کرے میسج ریکارڈ کرے جو مرضی کرے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کی تو ٹوٹل اوقات یہ ہے سو ایک ایسا نظام بنایا جا رہا ہے جس میں قاضی صاحب کو پانچ سال کی ٹوٹل مدت یا تین سال کی مل جائے تو انہوں نے جو ریٹائر ہونا ہے اکتوبر میں اس کی بجائے وہ دوہزار ستائیس یا اٹھائیس تک ریٹائر ہوں اور اس طرح سارا نظام چلتا رہے اب ناظرین اکرام ایک دوسری خبر ہے کہ بند کمروں میں میٹنگ ہوئی ہے حکومت اور جو ان کو لانے والے ہیں وہ دونوں علیدہ علیدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان نے بھی تانگ نہیں کیا ہوا ہمیں عوام نے بھی تانگ نہیں کیا ہوا جتنی مرضی ہمیں گائی کر رہے ہیں عوام سڑکوں پہ نہیں آ رہی عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے عوام سڑکوں پہ نہیں آ رہی نہ پی ٹی آئی کچھ کر رہی ہے کہ سڑکوں پہ آئے اور ہمارے پر دباؤ ڈالے ہم پر سکون ہے اور ہم اگلے دو سال عمران خان کو آرام سے جیل میں رکھ سکتے ہیں یہ فیصلہ آئے گا تو قاضی کی ایکسٹینشن آرمی چیف کی ایکسٹینشن ائر چیف کی ایکسٹینشن نیول چیف کی ایکسٹینشن تو پورا نظام اس سے فائدہ اٹھائے گا اس طرح سیاستدان اور کمپنی کا گٹ جوڑ پاکستان کی جڑیں کھوکلی کر رہے ہیں میں آپ کی توجہ ناظرین اکرام دو چیزوں پر دلانا چاہتا ہوں آپ نے یہ ایک گراف دیکھنا ہے پاکستان کے دور عمران خان کے دور میں ان کا جو آخری پورا سال انہیں ملا جو سٹارٹ اپ ہے اس کی جو انویسٹمنٹ آ رہی تھی سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں جس سال وہ ہوئی تھی دوہزار اکیس میں تین سو ملین ڈالر سے زیادہ پاکستانی سٹارٹ اپ میں انویسٹمنٹ ہوئی لیکن میرے پاکستانیوں تین سو ملین سے آج ہم یہاں پہ ہیں یہ دیکھیں پاکستان سٹارٹ اپ فنڈنگ ہز ڈراؤپڈ نائنٹی ٹو پرسنٹ دس یئر ٹو میزلی تھری ملین ڈالر تو تین سو ملین ڈالر سے کم ہو کر تین ملین ڈالر رہ گئی ہے یہ نائنٹی ٹو پرسنٹ نہیں نائنٹی نائن پرسنٹ کمی ہو گئی ہے عمران خان کے دور سے نانویں فیصد کمی آ گئی ہے صرف ایک فیصد رہ گئی ہے آپ کے سٹارٹ اپ میں انویسٹمنٹ لیکن آپ کو دوسری چیز بتاتا ہوں اب ہم امریکہ کی زبان بولنا شروع ہو گئے ہیں پوری طرح سے میں آپ کو کمپنی کے ترجمان کامران خان کی ٹویٹ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ سی پیک کے حوالے سے اب ہمارا کیا نکتہ نظر اور کیا بیانیا ہے کو لکھتے ہیں کہ افسوسناک مگر تلخ حقیقت ہے آج پاکستان کی معاشی تقدیر بڑی حد تک چین کی پکڑ میں ہے اولین وجہ یہ ہے کہ پاکستان اب سی پیک کے تحت حاصل کرزوں کے جنجال میں دھنس چکا ہے اب ہمیں آزاد کرنے کی کنجی صرف چائنا کے پاس ہے آج سی پیک کے تحت پاکستان کے آئی پی پیز پاکستان کے ڈیپ ٹریپ کی ایک بہترین مثال پیش کرتے ہیں اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ پہلے ایک امیر ملک کرزدار ملک کو معاشی یا سیاسی ریایتیں حاصل کرنے کی نیت سے ضرورت سے زیادہ کرز دیتا ہے جب مقروض ملک اپنی ادائیگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے کاسر ہو جاتا ہے تو اصل کھیل کھیلا جاتا ہے کرز کی شرائط کو خفیہ رکھا جاتا ہے ادھار کی رقم عام طور پر کرز دہندہ ملک کے ٹھیکے دار اور حاصل کردہ مواد کے لیے ادا کی جاتی ہے گویا چٹ بھی اپنی اور پٹ بھی اپنی مہنگے ترین غیر مسابقتی سی پیک پاور پروجیکٹس جن میں کامز کم سترہ فیصد ڈالر کے منافع کا وعدہ کیا گیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کیا پاکستانی نے پر مجبور کیا گیا ہے صلاحیت کی ادائیگی یعنی جسے کپیسٹی پیمٹ کہتے ہیں اور ساڑھے تین فیصد پلس کرز کی شرط نے پاکستان کے کرزوں کے بوجھ کو قومی سلامتی کے ایک مکمل بہران میں بدل دیا ہے اور اب زیانہ سے بچھائے گئے کرز کے جال کا شاندار نتیجہ پاکستان صرف مالیاتی چارجز ادا نہیں کر سکتا بلکہ پاکستان کی معاشی سمت بلکہ پاکستان کی معاشی تقدیر چین کی مٹھی میں بند ہے آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ کیا واقعی پاک چین دوستی ہمالیہ سے ہنچی اور سمندر سے زیادہ گہری ہے تو اب ناظرین اکرام پاک چین دوستی پہ بھی سوالات ہیں اب ڈیپٹ ٹرپ کی بھی بات ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈیپٹ ٹرپ پر کس نے بات کرنا شروع کی تھی امریکہ نے آئی ایم ایف نے آپ کو شروع سے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ جو آپ سی پیک کر رہے ہیں یہ آپ ڈیپٹ ٹرپ میں پھنسیں گے چائنہ گے امریکہ نے بار بار آپ کے ساتھ ملاقاتیں کی کہا کہ آپ ڈیپٹ ٹرپ میں پھنس رہے ہیں کیا امریکہ کو ہماری زیادہ فکر ہو گئی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا تو ہم نے جس سی پیک کو گیم چینجر کہا وہ اصل میں واقعی ڈیپٹ ٹرپ ثابت ہوئے اب یہ کیوں ڈیپٹ ٹرپ ثابت ہوئے یہ ہے اصل چیز شریفوں اور ان کے اسکری بیکرز نے دبا کے مال بنایا ہے سی پیک کے دوران چین سٹیٹیجک انویسمنٹ کر رہا تھا ان کو پتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ کچھ عرصے کے بعد امریکہ کی گود میں بیٹھ جاتا ہے چین نے پاکستان کو مالی طور پر پوری طرح سے اب جکر لیا ہے اب پاکستان چاہے بھی تو پوری طرح سے امریکہ کی گود میں نہیں بیٹھ سکتا ورنہ یہ بیٹھنا چاہتے ہیں یہ تیار ہیں جبکہ امریکہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ تم ہماری گود میں بیٹھنے کو تیار ہو لیکن پہلے چائنہ سے جان چھڑا ہو پاکستان کی صورت حال یہ ہے کہ چین کا اتنا کرزہ ہو چکا ہے کہ ہم چین سے جان چھڑا نہیں سکتے چین میں ہم جو اتنے لو لشکر لے کر گئے وہ نکام دورہ ہوا جس میں آرمی چیف وزیراعظم اور سارا یہ لشکر گیا یہ نکام ہو کر گئے کوئی نیگوسیشنز نہیں ہو سکیں اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وزیر خزانہ خود جائے گا اور چین سے ری نگوسیئٹ کر کے کوشش کرے گا یہ جو آئی پی پیز کا مسئلہ ہے شریف خاندان کے جو چمچے کرچے ہیں میڈیا میں وہ ایکسپلین ایسے کرتے ہیں کہ دیکھیں دوہزار اٹھارہ میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے اس وقت لوڈ شیٹنگ ہو رہی تھی مسئبت ہو رہی تھی تو چین سے کہا کہ جیسے بھی شرائط ہیں بجلی تو پوری کرو اور ہم نے کارخانے سوچا تھا کارخانے لگائیں گے تو ہم کرز اتار دیں گے لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نیت نہیں تھی نیت یہ تھی کہ جلدی جلدی منصوبے لگائیں گے تو ڈبل فیدہ ہوگا کیک بیک بیک علیدہ اور اپنے باہر کے اکاؤنٹوں میں جہاں پیسے مانگیں گے ملیں گے دوسرا پانچ سال بعد ہم لوگوں کو کہیں گے کہ دیکھو ہم نے بجلی پوری کار دی اور پانچ سال کے بعد الیکشن میں اس کا اتنا اثر بھی نہیں ہوگا تو اب آٹھ نو سال بعد یہ ریزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب ہم اس قابل نہیں رہ گئے تو الیکشن بھی کرنا چاہتے تھے اور کیک بیک بھی یہ کھرے کرنا چاہتے تھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پوری طرح سے اس ٹائم جکڑے ہوئے ہیں تو یہ اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا